کسی کی بیوی لے کر بھاگنے کا انجام ایسا بھی ہوتا ہے جی ہاں آپ نے صحیح سنا پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے لوگوں کی شادی شدہ زندگی کو برباد کرنے میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں یہ بھی نہیں دیکھتے کہ فلا عورت جو ہے شادی شدہ ہے اس سے ہی عشق لرانے شروع کر لیتے ہیں اور بعض دفعہ عورتوں کی طرف سے بھی ایسی حرکتیں کی جاتی ہیں یہ بھی نہیں سوچتی کہ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں میری عزت کا کیا ہوگا میرے شوہر کی عزت کا کیا ہوگا میرے بچوں کا کیا ہوگا کچھ نہیں سوچتی بعض دفعہ تین چار بچوں کی ماں بھی کسی دوسرے کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگ جاتی ہے مطلب آج کل کا معاشرہ حوص کے پیچھے اس قدر بھاگنے لگا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے جس کے نتیجے میں کئی گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں کچھ ایسا ہی معاملہ یو پی میں فیز گنج بیٹھا علاقے میں پیش آیا تارا چند نامی نوجوان ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ بھاگ گیا تھا دونوں نے جا کر کوٹ میریج کی تھی اور ہماشر پردیش میں رہ رہے تھے لیکن جو اس عورت کا ایکس شوہر تھا اس کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی اور کئی دنوں تک تارا چند نامی اس نوجوان کو ڈھونتے رہا اس کے بعد جب اس نوجوان کو اس کے ایکس شوہر نے ڈھون لیا تو ان دونوں کو ایچ پی سے اٹھایا اور سمبل میں یرمغال بنا لیا اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ انتہائی گھٹیا اور انسانیت سوز تھا اس عورت کے ایکس شوہر نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر نوجوان کی بہت ہی بے دردی سے خطرناق قسم کی پیٹائی کی اس کے بعد اسے جوتوں کے ہار پہنائے گئے مو کالا کر کے پورا گاؤں کا چکر لگایا گیا اور اس نوجوان نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ اسے پیشاب اور گندگی کھانے پر مجبور کیا گیا اس پورے واقعے کی ویڈیو بھی وائرل ہو گئی جو کہ مکمل طور پر میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھا نہیں سکتا اگزامپل کے طور پر کچھ امیجز دکھانے کی کوشش کی ہے ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد اس پورے واقعے کی تفسیش پولیس نے شروع کر دی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان سب میں قصور وار کون ٹھہرائے جائے گا ویسے اس پورے معاملے میں آپ کی کیا رائے ہیں آپ بھی اپنے رائے کا ایزار کومنٹ بوکس میں کر سکتے ہیں ہاں بعض لوگوں کی کومنٹ آتے ہیں کہ آپ کی یہ ویڈیوز فالتو ہوتی ہے ایسی ویڈیوز بنایا نہ کریں یہ بیکار ہے بےہودہ ہے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے تو میری یہی گزارش ہے کہ بھائی معاشرے میں کیا چل رہا ہے یہ سب کچھ آپ کے لئے جاننا بھی ضروری ہے تاکہ ایورنس کے لئے یہ چیزیں کام آئے ٹھیک ٹائم ویڈیوز